ستائیس رجب کے مطالق بہت سارے ایس ایم ایس کمنڈ ای میل بھی آ رہے ہیں بہت سارے بھائیوں نے پوچھا بھی ہے کہ ستائیس رجب میں روزے کی فضیلت اور ستائیس رجب کی رات میں عبادات وغیرہ جو کی جاتی ہیں بہت سارے لوگ باگ اعمال کرتے ہیں بہت زیادہ الگ الگ طرح کی نمازیں بھی لوگ پڑھتے ہیں میں نے خود بھی یوٹیوب پر دیکھا ہے کہ ستائیس رجب کو الگ الگ طرح طرح کی نمازیں وضائف عملیات اور طرح طرح کی دعائیں وغیرہ پڑھئی ہوئی ہیں کہ ستائیس رجب کی رات کو یہ پڑھ جائے یہ پڑھ جائے تو یہ سواب ہے وہ سواب ہے اور عام لوگ رجب کی ستائیسوی تاریخ کو روزہ رکھنے کا سواب ایک ہزار روزے کے برابر سمجھتے ہیں اسی واسطے اس کو ہزاری روزہ بھی کہتے ہیں مگر یہ فضیلت کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کیونکہ اکثر روایات تو اس بارے میں موضوع ہیں اور بعض جو موضوع نہیں ہیں تو وہ بہت زیادہ ضعیف ہیں اسی لئے یہ سمجھنا کہ ستائیس رجب کا روزہ رکھنا یہ اور دنوں سے زیادہ فضیلت والا روزہ ہے تو یہ بالکل غلط ہے اسی طریقے سے بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ستائیس رجب کا روزہ رکھنا سنت سے ثابت ہے تو اچھے طریقے سے سمجھ لیں خوب اچھے طریقے سے کہ ستائیس رجب کا روزہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے نہ یہ سنت ہے نہ صحابہ ستائیس رجب کا روزہ رکھتے تھے اور نہ اس طرح کے اعمال وزائف یا کوئی خاص نمازیں کہ بیس رکعت پڑھو تیس رکعت پڑھو پھر یہ صورت پڑھو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں یوٹیوب پر چل رہی ہیں وہ کوئی بھی چیز کسی صحیح حدیث سے اور سنت سے ثابت نہیں ہے تو یہ سمجھنا کہ اس دن کا روزہ زیادہ ثواب کا وائز ہے یا اس دن کے روزے کی فضیلت سنت سے ثابت ہے تو اس طرح کا اعتقاد رکھنا یہ بالکل غلط ہے اور اس کا انتظام کرنا یہ جو انتظام چل رہا ہے لوگ بقاعدہ پابندی سے جاکتے ہیں اور خوب خیال سے روزہ رکھتے ہیں تو یہ انتظام کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے حضرت عمر فاروق روی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے ستائیس رجب کو روزہ رکھنے لگے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں حضرت عمر روی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ستائیس رجب کو روزہ رکھنے لگے جب حضرت فاروق روی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ ستائیس رجب کا خاص احتمام کر کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو چونکہ ان کے یہاں دین سے ذرا ادھر ادھر ہونا ممکن نہیں تھا دین وہی ہے نا نام جس کو حضور علیہ السلام نے اور صحابہ نے کیا ہو تو وہ فوراں گھر سے نکل پڑے اور ایک ایک شخص کو جا کر زبردستی فرماتے کہ تم میرے سامنے کھانا کھاؤ اور اس بات کا ثبوت دو کہ تمہارا روزہ نہیں ہے باقاعدہ احتمام کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا تاکہ لوگوں کو یہ خیال نہ ہو کہ آج کا روزہ زیادہ فضیلت کا ہے حضرت عمر فاروق روی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کا روزہ توبایا زبردستی تاکہ لوگوں کو یہ خیال نہ ہو کہ ستائیس رجب کا روزہ زیادہ فضیلت والا ہے کیونکہ جب وہ اس کو زیادہ فضیلت والا سمجھیں گے تو گویا کی دین میں زیادتی ہے بلکہ جیسے اور دنوں میں نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے اس دن کا بھی نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے اگر اور دنوں کی طرح کوئی ستائیس رجب میں بھی روزہ رکھ لے تو کوئی عرش کی بات نہیں ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو آپ نے یہ احتمام اس لئے فرمایا تاکہ یہ نئی چیز یعنی لوگ پاک اس چیز کو ضروری سمجھ رہے ہیں جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ضروری نہیں سمجھا تو لوگوں سے زبردستی روزہ تروائیا تو اگر کوئی اتفاقی طور پر روزہ رکھ رہا ہے اتفاقی طور پر رات میں عبادت کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جیسا کہ عام طور پر لوگوں کا ذہن بن گیا ہے کہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں اور ستائیس رجب کو روزہ رکھنے کو بہت زیادہ فضیلت کا والا روزہ سمجھتے ہیں ستائیس رجب کو جاگنے کی بہت زیادہ احتمام کرتے ہیں اور اس کا اتضام کرتے ہیں اور اگر کوئی نہ کرے تو اس کو غلط سمجھتے ہیں تو یہی چیز غلط ہے اور یہ دین میں زیادتی ہے تو اب ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اس رات میں جاگ کر کونسی برائی کرلی بھائی اگر کوئی جاگ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے اس میں کونسی برائی ہے تو اسی سے یہ بھی بات معلوم ہی کہ بعض لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس رات میں جا کر عبادت کرلی اور دنوں نے روزہ رکھ لیا تو کونسا گناہ کرلیا کہ ہم نے چوری کرلی شراب پی لی یا ڈاکہ ڈالا ہم نے رات میں عبادتی تو کی ہے اور اگر دن میں روزہ رکھ لیا تو کیا خراب کام کیا یہ خیال کا باتہ ہے اس چیز کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں میرے بھائیوں دین جو نام ہے وہ اتباع کا نام ہے دیکھیں اگر آپ چار رکعت نماز زہر میں فرد ہے آپ اگر چھ رکعت پڑھ لو دس رکعت پڑھ لو اور آپ یہ کہو یار اس میں کیا خرابی ہے دسی تو پڑھیں اللہ نے تو چار کا حکم دیا میں دس پڑھ رہا ہوں تو ظاہر ہے سب یہ کہیں گے کہ بھائی اللہ کا حکم چار رکعت کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ چار رکعت نماز زہر میں ہوتی ہیں اب آپ اس کو اگر دس پڑھ لو تو کون سے غلط کام کیا ہے تو یاد رکھیں دین جو نام ہے وہ اتباع کا نام ہے حضرت فاروق عزم روی اللہ تعالی نے بتلا دیا کہ خرابی یہ ہوئی کہ اس دن کے اندر روزہ رکھنا اللہ تعالی نے نہیں بتایا اور خود ساختہ احتمام اور التزام ہی اصل خرابی ہے اصل خرابی یہی ہے کہ تم نے کسی دن کو خاص کر لیا حالانکہ اس دن کو شریعت نے خاص نہیں کیا تو کسی چیز کو خاص کر لینا حالانکہ شریعت نے اس کو خاص نہیں کیا کسی دن کے روزہ کو خاص کر لینا شریعت نے اس کو خاص نہیں کیا تو یہی یہی جو ہے خرابی ہے سارے دین کا خلاصہ وہ اتباع ہے کہ ہمارا حکوم مانو اللہ تعالی کا حکوم اللہ کے رسول کا حکوم مانو نہ روزہ رکھنے میں کچھ رکھا ہے نہ افطار کرنے میں کچھ رکھا ہے اور نہ نماز پڑھنے میں کچھ رکھا ہے جب ہم کہیں کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت ہے اور جب ہم کہیں کہ نماز نہ پڑھو تو نماز نہ پڑھنا عبادت ہے جب ہم کہیں کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھنا عبادت ہے اور جب ہم کہیں کہ روزہ نہ رکھو تو روزہ نہ رکھنا عبادت ہے اگر اس وقت روزہ رکھو گے تو یہ دین کے خلاف ہوگا یعنی جہاں شریعت کہہ رہی ہے جہاں شریعت کوئی فضیلت بیان کر رہی ہے اس دن کو تو فضیلت والا سمجھو جہاں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا رسول اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا زیادہ فضیلت والا ہے اس دن روزہ رکھنا زیادہ فضیلت والا ہے اس دن نماز پڑھنا زیادہ فضیلت والا ہے تب تو اس کی فضیلت ہوگی لیکن کسی دن کو ہم خود اپنی طرف سے کہیں کہ یہ فضیلت والا دن ہے ہم اپنی طرف سے کہیں کہ یہ روزہ زیادہ فضیلت والا ہے تو پھر ہمارے کسی دن کو فضیلت والا بنانے سے کسی روزے کو فضیلت والا سمجھنے سے اس چیز میں فضیلت نہیں آتی ہے دین جو ہے وہ اتباع سنت یعنی وَمَنْ يُتْعِ اللَّهُ وَالرَّسُولُ جش اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کا نام دین ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حقیقت ہمارے دلوں میں اتار دے تو ساری بدعاتوں کے خودساختہ التزامات کی جڑکٹ جائے یہ اگر ہمیں حقیقت سما جائے جائے تو یہ چند معذورات چند باتیں تھیں جو آپ حضرات مجھے کہنی تھی کیونکہ یہ بہت زیادہ سوال پوچھے بھی جا رہے ہیں اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا سی عبادت کی جائے اتفاقی طور پر اگر آپ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی عرج نہیں ہے لیکن ستائیس رجب کے روزے کو ضروری سمجھنا اور ستائیس رجب کے نماز کو ضروری سمجھنا پوری رات عبادت کو ضروری سمجھنا تو یہ دین میں زیادتی ہے کیونکہ شریعت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے تابعین سے تابعین سے ایمہ مشتہدین سے اس دن کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے تو اس لئے انتظام اس کا نہیں کرنا چاہیے اتفاقی طور پر اگر آپ کر رہے ہیں تو کوئی عرج نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے